برمنگم میں اردو اور فن خطاب کے فروغ کے لئے پروکار تقریب کے نقاط کیا گیا بچوں نے امدہ تقریر پیش کی اور پاکستانی موسیقی پر رکھت کر کے سما پاپ دیا نانچٹ نیوز کے نماہدے عمران بشیر کی ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان کی قومی زبان اردو اور فن خطابت کے لئے برطانیہ میں کشاں پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے زیر احتمام رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت نومان سعید نے کی اردو ہے جس کا نام ہم ہی چانتے ہزار سارے جہاں میں دون ہماری زبان کی ہے اس موقع پر بچوں نے تقریر اور چاروں صوبوں کی ترجمانی کر کے پردیس میں دیس کے رنگ بکھیر دیئے بچوں نے پاکستانی گیتوں اور روایتی موسیقی پر ایسی پرفارمنس دی کہ حاضرین محفل داد دیئے بغیر نہ رہ سکے مکررین نے اپنے خطاب میں اردو کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے وقت کی ضرورت قرار دیا جبکہ شرکاں نے اس تقریب کے انعقاد کو خوب سے رہا پاکستانی جتنا بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس سوسائٹی کا یہاں پر جو قیام ہے جو آج جیس پروگرام میں موجود تھی تو بچوں کو یہاں پر پر فارم کر دیکھ کر بہت اچھا لگا جو یہاں کے براؤڈ او بچے جو ہیں یہاں کی پیدائش پیدائشی بچے ہیں جو اس جیسے نواقف ہیں ان میں ہم نے چیز پیولپ کرنی ہے اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان کا جو کلچر ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ نیو جنریشن میں ہم اپنے روٹ سے جڑے رہے ہیں اور یہی میں سبتا ہوں آج کا جو مین تھیم تھا کہ اپنی زبان سے اپنی تحزیب سے لوگوں کو جوڑا جائیں مجھے امید ہے کہ آئیدہ بھی اس کی پروگرام ہوتے رہیں گے اور لوگوں کو بہت ہلپ فل ہوگا اور دو زمان کو فلوک ملے گا دیارے گیر میں برطانیہ کی سرزمین میں اس کا انعقاد کیا ہے اس کا جو مقصد ہے اپنے نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتوں کو جاگر کرنا ہے اپنی اردو زبان کو تمام صوبوں کے اندر یکجان کرنا ہے آخر میں ماں کو بہترین پرفارمنس پر اپنے بچوں کو تعریفی اصنات دینے کا موقع دیا گیا موسیقا 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 موسیقی